موسیقی 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 بندی ہے پندرہ سو چمتی دا انہوں دا پرکاش ہے چونہ منڈی لہوردہ پہ پندرہ سو اکیاسی دے وچ پادشاہ جی جوتی جو سما جان دینے اور چمتی تو لے کے اکیاسی تک تسیہ پہ اندازہ لالو سنتالی سال جہاں پہ سمای دے وچ بے کیے کہ اس سنتالی سال دی ایج وچ پادشاہ جی سات سال گرتا گدی دی جمعہ واری نبائی ہے چالی چ گرتا گدی تے بیٹھ دینے چوہتر دے وچ اکیاسی تاک سات سال تانگرو رامدہ سما راج جی گرتا گدی تے جمعہ واری نبائی گرو گرنسا ہما راج جی دے وچ کل کتی راگاں بچ بانی ہیں جنہ بچوں تی راگ گرو رامدہ سما راج تے گرو پنجوے پادشاہ جی نے انہا راگاں بھی اوپر بانی اچارنے کی تی ہے صرف ایک راگ ہے جیڑا نومے پادشاہ جی جی وانتی راگ گرو تیگ بہادر مہاراج جی دی کلے دی بانی اوس راگ دے وچے باقی کسی ہور گرو ویکتی دی نہیں باقی تی دے تی راگ جنہ بچ گرو ارجن ساہ مہاراج جی نے تیا راگاں بچ بانی اچارنے کی تی دیں گرو رامدہ سما راج جی دی تیا راگاں جی بانی ہیں گرو نانک ساہ مہاراج جی دی انہیا راگاں جی بانی ہیں گرو عمردہ سما راج جی دی ستارہ راگاں مچ بانی ہیں تیتا نگرہ انگ سہمارا جیدی بانی شبداں ویچ نی اونا دیکھ اللہ سلوک نی جیدے تو آڈے چو بانی پاند وادے سروتی ننو پتہ ہوئے گا اونا دے ترے سلوک نی تانسری گرہ گران صاحب جی دے بیٹی تو اے موڑلی جانکاری ہار سکھ ننو پتہ ہونا چاہی دی جس آنوں کو پچھے بھی تسی گرہ ان صاحب ننو اپنا گرہ مان دے جس آنوں کو آنا ماتیا بندہ دو جے مادہ بندہ پوشے بھی جس گرہ ان تسی اپنا گروہ کہن دے او دے وچے لکھیا کی سکھو تو آنوں پتہ بھی ہے تیجے او ساو پجا سکھاں وچوں پوشل این سارے آنوں تے او دے وچوں صرف دو چار پرسینٹ ہی کہن جیس آنوں پتہ ہے تے باقی کہن جی او دا سی متھا ٹھیک دے ہیں پر سانو دے وچے لکھیا کی او دے بارے سو جی نہیں ہے پھر اندازہ لاکھے ہوئے کھو پادشاہ نے کیا کیا سی پھلا ساتھ گرنو سب کو ویخدہ جیتا جگت سنسار جتھیں مقتنہ ہوئی پیارے ہو پادشاہ جی کہتے ججر شبد نہ کرے بچار کہ اللہ ویخدناڑ پادشاہ جی کہتے مقتنی ملنے جنہی دیر تا کہ تک شبدی بچار نہیں کروگے سوجوان بیٹھے ہو پڑے لکھے تسی بزرگ بیٹھے ہو ماما بیٹھیاں نے میریان پہنا بیٹھیاں نے تیدیو مردیاں بیٹھیاں نے نوجوان بیٹھے ہو لائیو سن رہے ہو منوکھ بیمار ہوئے تک اللہ میڈیسن نو اکھانال بیکھی جائے جان ڈاکٹر دے اکھانال درشن کی کری جاوئے تے ٹھیک نہیں ہوئے گا جدو تک کو دوائی نو لے کے نہیں ہوندہ تے دوائی ٹائمینال کھاندہ نہیں پرہیج نہیں کردہ دو تک روگ کٹیا نہیں جا سکتا ایدھے پادشاہ جی نے بانی ویچ بہت پیارے بچن کہہ ہے کہ گروہ نو اکھانال سارے بیکھ رہنے پر مکتی کے نو ملنی ہے جڑا گروہ دے پدیش نو اپنی جندگی دا دار بنائیں گا گروہ دا سیکھنال سبان دی وچاران دا ہے سو سیکھ سکھا پڑو گروہ کے پیارے ہو بانی جنے نو دیجی سو سیکھ سکھا مہارا جو کون کہندے بندپ بندپ کہندے رشتے دار نو سو او سیکھ سکھا بندپ ہے پائی مہارا جو کون جے گروہ کے پانے ویچا آوے جڑا اپنے ماندی ماتنو تیہا کے تے گروہ دی مات مطابق جیون جیوندہ ہے او گروہ دا سکھا بھی ہے او گروہ دا رشتے دار بھی ہے او گروہ دا پتر بھی ہے ان جا کہلو بھی گروہ دیو جان ہے جند جان ہے کون جڑا گروہ دے پانے ویچا ہوں گا سو سیکھ سکھا سارے پڑو گروہ کے پیارے سو سیکھ سکھا بندپ ہے پائی جے گروہ کے پانے ویچے آوے اچھا مارا جے کوئی نہ آوے تھے مالو جے کو گروہ دے پانے نوں نہ آمانے تھے لو بھی بچن سوڑ لو مارا جی کیاں دے لیے اپنے پانے جو چلے پائی اچھا دو ہی گلہ نے جہاں گروہ دا پڑنا ہے جہاں اپنا پڑنا ہے جہاں گروہ دی مات ہے جہاں ماندی مات ہے دو ہی گلہ نے جہاں بندہ ماندی مات مطابق کام کر دا جہاں گروہ دی مات مطابق کام کر دا تیجی تے ماتی کوئی نہیں ہے گی دو ہی رستے نے جہاں تے بندہ گروہ دے رستے ترے گا جہاں گروہ دے رستے نوں پیٹھ دے کے اپنی مان مرجی کرے گا اچھا دو ہاں تے ریزارٹ دا ستے مارا جنے جہاں گروہ دی مات مطابق جنگی جنگ دا وہ گروہ دا سب کو جیے جہاں گروہ دی مات گرہیں نہیں کر دا اپنے پانے مطابق کام کر دا اپنی ماندی مرجی کر دا تیاج جنناوی سنسار دو کی ہے گروہ دی مات تو تے ترے یا منوکھنو جنگی دوکھ پرشانیاں نہیں ہوندی یا منوکھ سکو دکھاں پرشانیاں دا ڈٹ کے مقابلہ کر دا گروہ دی مات تو تے ترے یا تا منوکھ جیون اندرناڑ پر دا جڑا منوک گروہ دی مات نو شڑ کے دجے راتے ترد پرشانیاں نے ٹینچنا نے چنتاوہ نے چورے نے اج سنسار اس سے کہ دوکھ یہ سب کچھ ہون تو بات تو مہارا جنگی نے اپنے پانے جو چلے پائی مہارا جنگی نے وچھڑ چوٹا کھاوے ہیں وہ چوٹاں کھاندھا ہے پیاج سنسار چوٹاں کھا رہے ہیں دکھی نہیں سب کو جو انتو بعد بھی پدار تھی بھی اگے نے کار بھی اگے نے پوت بھی اگے نے نوہ بھی اگیا نے تی بھی اگیا جوائی بھی اگا ہے دو تے دو تیا بھی اگیا نے پدار تھا دی کوئی کمی نہیں پر سکون ہے نہیں کیوں کیوں کیونکہ منوکھ دے کڑو گرو دی ماتے نہیں اپنے پانے مطابق جیون جمدہ ہے تانگر رامداز مہاراج سچے پادشاہ سر چوگدہ پادشاہ دے چرنا مجھ پیارے ہو سرکاراں بندیاں نے کئی وار جدو سرکار بندیاں نا انہوں دو تین سال تے سمجھے نہیں ہوں دی کی کریے تے کی نہ کریے تانگر رامداز مہاراج پندرہ سو اچو اتر عیسی ویدے وچ گرتا گددی جمعہ باری سام دیا اکیاسی وچ مہاراج جوتی جو سماجان دیا ستان سالہ میں جو گروہ رامداز مہاراج سچے پادشاہ دے کار جگن کے ویخو تسی انہ ستان سالہ میں جو کام گن کے ویخو مہاراج دے گروہ پادشاہ جی نے کنے پار پکار کیتے ہیں بانی اچارن کرنی وکری گالے جڑا میں سب تو پہلا بجن پڑے سی نا سات گربانی پرخ پرخوتم بانی سیوں چیت لاوے گو گربانی سنت میرا من درویہ من پینا نیجکار آوے گو بندہ سویرے آپنے کروں جاندہ ہے جیتے لاغے گیا او دی چھا ہندی ہے بھی ایک وار کامن بیڑھ کے آپنے میں کار آ جاؤں مالو جے کتے بار بھی گیا ہے او دی پور نچھا ہندی ہے بھی کار آ جائتے ہیں کار آنکے بندہ کی محسوس کردہ پلا کہندہ ویکھو جی جو مرجی ہے کار ورگا ناندہ نہیں پامن بار بندہ نو جنہی مرجی سلطہ ملن کار پروار ہے بچے اے دین جڑا منوکھی مان ہے نا اینو شبد ورتے ہیں نیجکار جدا تسی آپنے کروں بار جاندے ہو پامن تو آنو ساری ہیں سلطہ بار ملن پر پھر بھی تسی ایک شبد بول دے ہو بھی اپنا کار پامن تسی اچار ناڑ بھی روٹی کھاؤ پامن تو اڈے کوڑ سادہ پوجن بھی ہو تسی کہندے جار آپنے کار ورگا ناندہ ملے ہے پر اپنے کار ورگا ناندہ نہیں منوکھی مان بارے سادگور نے بانی جو پتا کی شبد ورتے ہیں کہ دے منوکھ جدن تو اپنے نیجکار چاہ جائیں گا آڑا مان ہے آج بار پڑھ گزا فرد ہے مان نیجکار ویچ نہیں ہے گا تانکتے اور بیٹھا ہے آج سنسار دے دکھی اندہ کارن کی ہے گروہ پاشا جی کہندے نہیں کہندے منوکھ جتے ہوتا تان بیٹھے ہوتے ہوتا مان ہے نہیں مانکتے اور تو رہا فرد ہے تو سیاد جی بے کہ عام ہی بندیدہ سوال ہے میں بہت پاٹھ کرنا پر میرا مان گروہ بانی جو ٹکدہ نہیں یہ عام سوال ہے جی بندیدہ میں پاٹھ کرنا میرا مان نہیں ٹکدہ سوال ہے بھی جی مان ٹکدہ نہیں پھر مان جاندہ کے تھے مان پڑھ گدہ کیوں ہیں گروہ گرن صاحب جی دی بانیدہ وہاں کا پاپڑھ دیں کمبے بدہ جال رہے جالبے نا سارے بولو پیارے ہو کمبے بدہ جال رہے کمب کندے کڑے نا جیڑا کڑا ہے پانی نا بان کے رکھ دائیتا ہونے کڑا ہو دے تسی بالتی پانی دی پر کے پاؤ کڑے نے پانی نا ٹکا کے رکھے ہے ہونے اگلا سوال پیدا ہویا بھی کڑا جیڑا بنیاں کادا ہے کڑے نا بنایاں ہی تے پانی نیاں سکی مٹی دا کڑا نہیں بندا کسے کو میں آر وید نا کو بھی تو کڑا بنا دے ہو کہے گا بھی کڑا بنوے گا جرور پر کڑے نا بناون تو پہلا مٹی نا گننا پینا پانی دے ہوئی جیڑا آٹا گنن دے گنن تو پھر چاکتیں لے کے جانا پینا ہے پھر انہوں ہتھاں دے ناڑو دی شیپ تیار کرنی پینا ہے پھر انہوں آگتے تپونا پینا ہے پاسشا جی نے کڑی پیاری اگزیمپل دیتی کہنے کمبے بدہ جال رہے جالبے نا کوم بنا ہوئے کڑے نا پانی نا بن کے رکھے آئے پانی تو بنا کرانی بن سکتا ایک اگزیمپل ہے اگلی پنگتی ویچھ گرمہ سمجھائیے گیان کا بدہ من رہے جیڑا من ہے گیان نا لبجن ہے مارا جی گیان کتوں آئے گا گیان تے بہت دنیا گرمہ نا گیان نہ ہوئے جیڑا گروکڑوں گیان ملنا ہے نا پکا فالے جیڑا گروکڑوں گیان ملنا ہے پکا فالے اتنا منوخدی جندگی جون دی سو جی ہوں دی ہے گیان تے بہت دنیا نا نگلی کرنسی شاپن دا گیان ہے نگلی چیجہ بناون دا گیان ہے پر جندگی نا سوارن وڑا گیان تھوڑا ہے صدقور نے آکھا ایسا گیان جپو من میرے ہوو چاکر ساچے کے رے او گیان جندگی چلے جی دنال تیرا جیون سچیارہ بن سکے تو سچا بن سکے آپ جب جی سیبدہ پارٹ کر دیں ہا حضور کہنے دنے کیم سچیارہ ہوئی ہے کیم کود ہے تو ٹیپال بندہ سچا کے میں بنے اے سوال ہے جی منوخ سچا کے میں بنے اے ماراج نو گالک ہے نہیں کیوں پہ یہ دا مطلب ماراج نو پتہ ہے نا بھی منوخ سچائی تو دور سی تو حضور نو کہنا پہ آ انسان سچا کے میں بنے اے منوخ سچائی دے نیڑے کے میں آئے تے اگلی پنگتی وی جواب تا گردیو نے یہ سچا کا تو بن سکتا ہے حکم ور جائی چلنا نانک لکھیا نار حضور کہنے دنے کیم سچیارہ ہوئی ہے کیم کود ہے تٹھے پال پال کہنے دنے کان دنوں دیوار نو جی میں کار ہوئی ہوندہ ہے جس کاروچ تلی باپ رہن دے بچے ہو جاندے نے او کہن دے ساڑی بندی نہیں بیکو کئی کار ایسے ہیں جنہ کر رہے ہیں دو پر آنے تاں کاند ہوئی ہے پر ایسے کاروی ہے گئی جو تے کلہ پوت سے کاند تاں ہی ہو گئی اتھے تے پر آنال کوئی لڑائی نہیں کیونکہ پر آئی ہے نہیں سی پرابلم کہتے آئی پیو نار نہیں بنی پیو نار نہ بند کر کے کارچ کاند ہو گئی کوئی سرشتے دار آیا کہنے دے کاند تاں دے ہو تسی پیو پوت کٹھے ہو جاؤ ہونوں کاند تٹھے گی کہ میں سوالیں پیدا ہوندہ انہ دو آنوں ایک کو ناں پڑھنا ہے کاند تاں جائے گی دو آنوں ایک کو انواستے وچارے کرنے پڑھنے نہیں ہو سکتا پوت گلت رستے پہ گیا ہوئے تے پیو نے کیا ہوئے کہ جے تو گلت رستے پڑھنا میں تیرنا نہیں لیا سکتا ہو سکتا پیو دے نال جو دیس گلونا بندی ہوئے پیو جڑا ہے انہوں دا حق نہ دندہ ہوئے بچا اپنیاں مانمرجیاں کردہ ہوئے اپنیاں مانمرجیاں کرنے کر کے پرو مائی جو گئے جنو اپنے سمجھا ہوتا کہہ دنے دے بہت وری پرواراں چاہ ہندہ انجی ہے جتے تسی آپنے مان دے ویگ نو مان دیاں وچاراں نو مار دندے ہو مالو پروار جتو اڈیک جی نشا کردہ ہے باقی جی ہو دنا سہمت نہیں آگے پر تسی کروں تھوڑا کر دندے ہو تسی آپنے ماننا سمجھا ہوتا کردے ہو کوئی گال نہیں کارچ رہی جاوے پر گرو نال انجنی ہونا اے تھے منوکھنے ہوں اپنے آپنے ہوں بدلنا پہنا تاں گرو دے نال ایک میں کتا ہو جا سکتی ہے اپاں آساگی راگ ویچ گرو گرن ساہب دے ویچ پگت کبھی جیدہ کواگ پڑ دے ہیں ہاؤں پوتھ تیرا توں باپ میرا ایک اٹھا ہر دوہاں بشے را اسی تو اڈے پوتھا تاں تسی ساڈے پی ہو آج سمجھا ایسا بن گیا بھی ایک ایک آر جسی دوں میں رہن لگ پے ہاؤں پوتھ تیرا توں باپ میرا ایک اٹھا ہر اٹھا ہر کے دینے کارنو ہون اک کو کار دینے چاپاں دو میں رہن لگ پے ہیں کیوں میں رہن لگ پے ہیں ایک گالبار دی نہیں ہو رہی ہے ایک گالب بندے دے اندر دی ہو رہی ہے آپا کہنے راب سارے ہیں دے اندر رہن دے سبے کٹ رام بولے رام بولے رام بنا کو بولے رہے یہ پرمیشر سارے ہیں اندر رہن دے تو سوالیں پیدا ہوندہ ہے ابھی پرمیشر جس بندے دے اندر بیٹھا ہے بندہ گلت کام کردہ کیوں ہے یہ کوئیچن ہے بندے دے اندر راب بیٹھا ہے بندہ گلت سوال جدن منوکھ نے اپنے پیونوں پوش کے طور لگ پیا نا او دن گلت رستے ہیں اجے انہیں پیونوں ایک بنے بٹھایا ہویا ہے اکھاں اپنیاں مانمرجیاں کر دیا نے کان اپنی مانمرجی نہ سن دے نے زبان اپنی مانمرجی نہ بول دی ہے جدن اندر بیٹھے ساچ روپی پہ او ناڑ پوت دی سانج پہ گئی نا تسی بے کیوں کار کردہ سورگ باندہ پھر باندہ وہاں کیا کار سوکھ وسیا بار سوکھ پایا کدھی تجربہ کر کے بے گلیو جے بے آئی تھی اندر سوکھ ہے نا او دے بار بھی سوکھ ہویا جڑا بندہ اندروں خوش ہوندہ نا او سدائے خوش رہن دے سدائے کھڑیا رہن دے جڑا اندروں بندہ سڑیا ہوئے گا نا او کدھی خوش نہیں ہو سکتا پا میں ہوں جو تھے مرجی لے جو سادگور نے تاہی تھی بڑھنی چاہ کیا سی نان کتنا بسند ہے جینک آروسیا کانت جنہ دے اندر ساچ واسدہ ہے نا جڑے ساچنا ایک میں کو گئے مارا جی کہن دے انہا واستے سدائے بسند ہے بسند رو تو دی ہے سردی لنگن تو باغ پر پارشا جی کہن دے جڑا ساچنا جڑ گیا او دے اندر بسند ورگی رو تو سدائے بڑھنی رہن دی ہے سدائے او دے اندر بنسبتی سدائے ہری آول رہن دی ہے سات ترتی پہی ہری آولی جتے میرا جتے میرا ساتگور بیٹھا آئے ہونے اتھے گالبار دی ہو رہی ہے پیارے ہو اتھے گالب بندے دے اندر دی ہو رہی ہے جیسے ہردے روپی ترتی جو گرو دے شبدہ پرکاش ہو گیا اوہ ہردے دی ترتی ہری ہو جائے گی ہری آول دا سباندھے بڑا ڈنگا ہوندہ ہے تو سبیہ کو ہری آول کنی چنگی لگ دیا پر درخت ہری ہونا کہا ہری آوے تو اڈیاں کھانو کنی چنگا لگ دا ہے پودے پھول بوٹے کنا کوج چیزیں ایسی ہاں پا اپنے کاردے ویچے کو فاردار پودا لاؤنے ہیں نا او تو تو آنو 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 کھانو ملنگے جامن ملنگے کو امرودان دا بوٹا لائے جے دو میٹلی سوچئے جڑے پھولا لائے دے ہونا ویچے واپنے کھان لی سوڑا کچھ مل دے پر بندہ کیوں لاؤنے ہیں کہا ہری آکھانو چنگا لگ دے کاردہ مولو دیا لگ دے بہت وری کریں چاپاں سونا سونا کھال ہونے ہیں پھول بوٹے لے آکے مہنگے مہنگے آپاں گملے آنو دے ویچے سجاؤنے کہا دے واسطے ساڑیاں آکھانو چنگا لگ دے ساڑیاں ہری آول پسند ہے جے بار دے ہری آول تو آڑیاں آکھانو تو آڑے ہردے رو سکوند دے پاس آجی کہندے جدن تو آڑے اندر شب دا واسا ہو گیا نا اندر گرو دی سکھیا ٹیک گئی مہر آئے کہندے ساڑا اندر بھی آریاں ہو جائے نا آپاں بسند کی بارج پڑھ دے نا ہر کا نام تے آئے کہ ہو سارے بولو ہر کا نام ہو انہوں بانیچ لکھیا بھی جڑا رابضان نام تے آنڈا وہ ہریاں ہو جاندے ہریاں اندار تو دا رانگ ریاں ہو جاندے جدا کی مطلب ہے جی جساں نو کو پوچھلوے دے مینن کو پوچھلوے کہ بانیچ لکھیا ہر کا نام تے آئے کہ ہے ہری دا نام تے آنڈا ہو ہریاں پائی ہریاں اندار پاو دا رانگ ریاں ہو جاندے نہیں وہ دا مطلب ہے ہری چی جو اندیے جڑی آپ نے تو رینال جڑی روے درخت کےڑا ریاں اندار جڑی ہیں جڑا جمین نر جڑی ہیں تے ہری چیز بیچے بہت کمال دی گیا لے تُسی سارے پڑے لے کے بزرگ بیٹھے ہو نو جوان بیٹھے ہو ہونتاں پاوے ہو ساماں بدل گیا آئی تو کوش ساماں فیلہاں سی اپنے کھیتاں ہیں تُو تاں دے درخت آم اندے سی کراں چاں بھی اندے سی کھیتاں چاں بھی اندے سی انہوں نے اولی اولی جو جو مشینی جوگا آگیا ہے اسی درخت کٹے بہت نے پر انہیں لائے نہیں جدہ کھمی آجا آجا سپو گھت رہے ہیں جدہ وہاں نو می چاہی دے ادھو نہیں پین جا جنہوں نہیں چاہی دے ادھو پیریا ہوندہ ہے ودیشاں جتو آڈے بچے نے پوچھ کے بے کیوں تھے ایک درخت بھی کٹنا ہوئے تھے پرمیشن لینی پین دی ہے کیونکہ وہ نیچر ناڑ قدرت ناڑ پیار کر دیں قدرت ناڑ پیار کرو گے قدرت آنوں گفت دے وے گی سانوں نوازے گی جنہیں سی درخت وڈے پرانہ سما ہدا سی ہونتا نہیں ہو کوئی تے ٹا میں ایک دا کو بوٹا رہے ہیں دھتا ہوئے وکھری گا لے توت اندے سی جنہوں سردیاں پین لگنے ہیں تو توت شانکے لے انہیں تو بزرگ نے کہنا پوٹ توت چنگا ہے کی شانکے ہے ٹوکرے ٹوکریاں تیار ہو جانے دے توت دیاں شمکان دیاں ٹوکریاں ٹوکرے شابے نکے نکے کئی چیزیاں تیار ہو جانتی ہیں تسی بیکیا سی ملو آج توت شانگے ہے توت شانگن تو پہلا جنہیں ٹوکرے بڑھونے ہوں دے اسی انہوں پہلا کیا جاندہ سی بھی اسی توت شانگر لگے ہیں توسی ٹوکرے بڑھانے دے ساڑے کارانے کے انہوں توت دی جڑی شمک ہوں دی لچک ہوں دی فلیکسی بال ہوں دی تسی بیکیا ہوئے گا انہوں کے دا موڑ موڑ کے موڑ موڑ کے کنے کے دے ٹوکرے تھے ٹوکریاں بڑھاندہ سی پٹھے پاؤنڈے بھی کام ہوں دی سی گنڈے رکھنے انہیں کار لسن رکھنا ہونا تو ٹوکریاں عام کام ہوں دے سی انہوں آنوارے سمجھے جاں نہیں لبنی کیونکہ درخت نہیں جائے ساڑے کل بہت کوئی ساڑے کلوں کو آج گیا پر وہ چھو سکھیا کی مل دی جدوں درخت ہریاں ہندہ ہے توت ہریاں ہندہ وہ فلیکسی بال ہندہ تسی بھی کوئی ٹانی کے دن لچک ہندی کو مدی جاندی ہے پر جے مالو توت آج ہی شان گیا تسی تسی دو مینے آباد کو بھی یہ دے ٹوکرے ٹوکریاں بڑھانے کیوں بزرگو بن جانگے جی پلا ہر ایک نویدہ جواب پتا ہے پلا کیوں نہیں بننے کیونکہ ادھو تاک ٹانی ہاں سوک جانی ہے سکھی ٹانی چھو فلیکسی بال وڑا پاک مار جاندہ ہے بھئیو مردی نہیں جدوں تسی موڑ ہوگی نا ٹوٹ جانا ہے جیڑا پرمیشر دا نام جاب دا ہے نا وہ فلیکسی بال ہوئے گا رستیاں نو ٹوٹر نہیں دےوے گا وہ سماج ویچ جویں پائی سب ہونے بڑی پیاری گا نمرتا سیج ایک گونہ نہیں پیاری ہو انہوں سماج ویچ ہر تھاں تے رہنا ہوندہ ہوئے گا جو نوے سو گورہ ہوئے تکڑی جو دو آپا تول دیں ایدھا سمان ایدھا رہا کے تول دیں اپا کیڑا پاسا چوہدہ ہے جی بھلا بولو گروہ کے پیارے ہو ملو ایک بنے آپا وٹا رکھے ہوئے پانچ کلو دا دو جے بنے سمان پایا ہوئے پلڑا پاری کیڑا ہوئے گا پلڑا جی بولو گروہ کے پیارے ہوئے بھی آسا کی وار جلی ہے کوڑوں نہیں کہہ رہا ملو پانچ کلو دا وٹا پایا تسی سمان تولن لگے جی دو آن چو پلڑا پاری کیڑا ہوئے گا جی ایدھا جواب سارے نو پتا ہے جہ در سمان جہ سمان واد دوئے گا ملو ساڑھے پانچ کلو ہوئے گا دے در چوک جائے گا جہ ساڑھے چار کلو ہوئے گا دے وٹے آڑا پاسا چوک جائے گا بس آج ایتا رکھے ہو جہوں جہوں گھوڑا جہ میں بیری نو بیر لگے ہونا جہ دو پھار لگتا ہے تے انہا بوٹا چوک جائے جانتا ہے مروضان امرود لگے ہونا جامن لگے ہونا آم با لگے ہونا تے بوٹا لے پھدا جانتا ہے جہوں جہوں گھوڑا ہوں دے جانے ہیں جہوں جہوں اندر وچار ہوں دی تے وچار گھوڑا ہونے کے تھوں ہاں جہ دو میں آپ نے تو رینار جوڑاں گا جہ سمحان ستگر دی گودھ وچ بیٹھے ہیں جہ گروہ رامدہ سمار آج دا جسی پرکاش پر منا رہے آنا تے گھوڑا اپنی جندگی چلے کے آئیے کنی پیاری سکھے ہونا دے جیون چا پیدا کتے ہوئے تے جیون دی جاترہ ویکھو کدہ رام بوئی ویکھو گروہ رامدہ سمار آج دا جیون چا بہت پاکھنے جڑے آپاں بچارنوالے ہیں آج آپاں تی آندھے رستے کر دے ہیں سارے گرستی بیٹھے ہیں آپاں سماج میں چساڑی عام ہی ایک کوشش ہوں دی ہے بندہ چوندہ ابھی منوں کو چنگا پروار ملے جتے میں اپنی تیدہ رشتہ کر رہا چنگے دا پاکے ہوتھے بندہ چار پیسے بھی ویکھ دائے کار چنگا ہوئے جمینہ جہدہ دا ہونتے نہیں خیر پہلہ ہوتے لوگ کی پوری پونشان بھی کر دے سی یہ دا پینڈ کےڑا ہے رشتے دار کے دن دینے پینڈ پرا کے دن دینے جڑی مین گار سینیاں بھی گونھ ویکھے جانے لیاقت ویکھی جانے جہدہ دا پاوے کاتھی بھی ہوئے یہ نجر ہر ایک دے دماغ بیچے نہیں ہوں دی یہ پاک ہر کوئی نہیں ویکھ دا گرو رام دا سمہ رہا دے جیون چے بہت کمال دی کوالٹی ویکو ایک گرو پر مناؤن دے اسی گرو پاشا دیا سکھے آویا تے آپنے آئی دے جیون دے نار انہنو جوڑ کے وے اسی کتھے گھلوتے ہیں پارسدہ جیون کے تھی جیس سنن تو باد او ہوئی چیزیں ساڑھے دماغ چودہ آئی جانا پھر مناؤیا گرو پر وہ لنگر شکے تے کرانو چڑے گے گال فیر اتھے دی اتھے رہ گئے جیس دن گرو عمر دا سمہ راجی نے اپنی تی بی بی پانے جی دا رسطہ کیتا سی نا پائی جیٹھا جی دے نار او دن آر تک پاک دا جمین گرو رام دا سمہ راجی نار تے گرو عمر دا سمہ راجی نار کے میں پلا سارے آنے ساخی ہیں تسی سنیاں جی بہت واری میں ریپیڈ نہیں کرنگا میں صرف ٹوک ماتر گال کرنگا ہار ٹاڈی سنگھ دے کوڑوں پرچار کوڑوں گرنٹھی سنگھ دے کوڑوں بہت وار تسی ساخی ہیں پہلا م İ Affordable می صرف ٹوک ماتر گال کرنگا کونی آلی گالا پر سارے آنے سنی ہیں پھر ادھر کونی آنے انہوں نے قبیل داری چکنی پہ گی کام کرنا پہ گیا ایدہ مطلب سر دے ہوتے وڈیاں دا سایا نہیں سی آج بھی تسی بیکھو جیدے کار دے ویچ ماں باپ دا سایا نہیں ہندہ جاں پتا نہیں ہندہ تے شوٹی عمر دے ویچ بچیاں نو کھیتا جو بھی کام کرنا پہندہ ہے ماں باپ دے ناڑا ہاتھ بھی بٹونا پہندہ ہے تے کئی وری ماں باپ دے ہندیاں بچے وگڑی بھی جاندے ماں باپ دے ہندیاں بچے گلت رستے بھی پہ جاندے بھی کوئی گاہ نہیں سب کچھ باپو نیاپے کر لینا پائی جیتھا جنے جیون دی یہ گالہ بہت کمال دی ہے ماں باپ ہمیں بچ پنچ نہیں آگئے سات سال دی عمر تاک ماں باپ دونوں چڑھائی کر گئے پرجدن گروہ عمرداز مہاراجی نے رسطہ کیتا نا کیونکہ ایک پہلی وار نہیں ہویا گروہ عمرداز مہاراج گروہ بانتوں پہلا پائی جیتھا جنو جاندے کیونکہ باسر کے انہاں دے نانکے نہیں تے گروہ عمرداز مہاراجی جدی پینڈا باسر کے ہے جدو انہاں نے انہاں نکیوں دیاں کبیلداری چوک دیاں ویکھیاں کام کر دیاں ویکھیاں نگاہ پیگی پارکوسا نا گروہ پادشاہ جی گرتا گدی تیتا نا گروہ عمرداز مہاراج بوینجا ویچھ بین دیاں پندرہ سو بوینجا اسوی دے ویچھ گرتا گدی جمعوری چک دے ترونجا ویچھ انہاں نے ایک سال بعد ہی ویاہ کر دتا پائی جیتھا جیدہ تے بی بی پانی جیدہ گروہ عمرداز مہاراج گرتا گدی تے بینڈ تو پہلا تینہ بیٹیاں دے باپ بان چکے سی تینہ بچی انہاں دے کر پیدا ہو چکے سی سب تو وڑی بابا پرتی چاند سی انہاں دا جنم ستہ وینجا دا ہے پندرہ سو دا تے پندرہ سو ساٹھ ویچھ بابا مہاندیو جی تے تریٹھ ویچھ گروہ ارجن صاحب سچے پادشاہ جی کمال دی گال دے بھی گروہ عمرداز مہاراج جی نے انہاں ویچھ لیاقت ویکھی کوالٹی ویکھی گون ویکھے جاید آدنی ویکھی تے آج سیر چوک دا ہے ہارے کدی چرن ہارے کدی گروہ عمرداز مہاراج دے چرنہ ویچھ گون ویکھے پر آج ساڑھا سماج کے تے کھلوتا ہے اسی کہی وری جید آدھا ویکھ کے رشتے کر دے ہیں بعد بھی چھ پتہ لگ دا ہے لڑکا تے سمیک پھین دے لڑکا تے ایبی این شیڑی این نشا کر دے پر جید آدھا دے ویکیسی اپنی تیدہ تسی بھی کیوں آج دیورس کیس جڑے دلاک واری ایورج ہے بہت زیادہ ہے کارلاب کے ویکیو پہلہ جو ماننا ہندہ سی بھی تیویاد ہے نہیں کہنا ہندو پار لے گئے نا یہ جروری نہیں بہت ایسے پروار جنہ انہوں فیرو چاہ رہے ہیں دے اتھے جمعہ باریاں پہ جا دیا نہیں کیونکہ اسی اسی یہ چیزیں گواہ کے بہے گئے معاف کرنا اسی جوائی نیک چونے آن پر اپنا بھی پتر کہدہ جوائی بڑھنا ادھر ساڑھا تیان ہے نہیں اسی نو چونے سیوہ والی ملے پر ساڑی تھی انہیں بھی کسی دیکھار جا کے بہے کہ ہر ایک ماں باپنوں سکھنے کئی منوں پوچھے پائے سبج یہ بانیچ لکھے ہے میں کہہ لکھے ہے تسیہ خانڈ پاڑ ہی کروائے نہیں کدھی کول بہے کہتا سنے یا نہیں تمہیں تھے خانڈ پاڑ گرد رہے کر رہا تھا اب چلے گے کارا جہاں خانڈ پاڑ کسی ڈیرے چوئی گیا اب تسیہ کتے اور بیٹھے ہو جدن تسیہ گروانی کھود پڑی نا تو انہوں پتا ہوئے گا بانیچ کی لکھیا پہکیاں دے سلائیاں نینی پاوکا کارشنگارو تانسو آگڑ جانی ہیں لاغی جان شہر ترے پیارو اے آنی بالی کا کرے اے شبد بانیچ لکھے ہوئے ویا ہوا میرے باب اللہ گرمکھے ہار پایا اگیان اندیرا کٹیا گرگیان پرچاند بلایا بلیا گرگیان اندیرا دنسیا حر رتن پدار تھا لادا ہمیں رو گیا دکھلا تھا آپ اپے گرمت کھا تھا یہ بانیچ لکھیا ہویا ہوا پر جدوں ساڑے کارش بانی پڑی جا رہی ہوں دی ہے اسیوں دوں گرو گرنس ہے جی دے کول بولو گرو کے پیارے ہو نہیں بیٹھے ہوں دی مارو تیان آپ وہ اپنے کراوار جدوں آپ ہاں کھانڈ پٹھ کر ہونے ہاں کول بے کے سن دے ہیں کدھی ڈیوٹی لائی ہے ابھی اسی بانی بے کے کول سننی ہے کوئی چنگا پروار آپ نے کھا رہے گرنس ہے سارے ٹبر نے بانی کول بے کے پارٹ سننے ماف کرنا سچائی ہے گرنس ہے بھی سوچی پیجن کے بھی سارے شود پارٹ کرنے والے پارٹی سنگ جائے ہو سچ ہے ایو ایسے دیگا لے ایک پروار نے اپنے کار پارٹ کھایا انہوں نے تین تین چار چار جی کول بے کے سن دے سی گرنس ہے ستھی گا جی اسی رات دے دو ہو جے بھی کر دے سی بول کے پارٹ کرنا پہ انتا سی ایتھے کوری آپ نے عام کر رہا ہے جو اندھا وہ دینے بیلے بھی وہ موچی کر رہا ہے وہ کہتے گاڑی سننی رہا سننی ہے کنوں پارٹ وہ بھی سچے ٹیچر پڑھائے گا تائیں جی اگر کول بے کے کوئی سٹوڈنٹ بولو پیارے ہو سننے گا تے تو جے گرو رام داس مہارا جیسی پرکاش پر منا رہا ہے یہ نکتہ ہی سکھلی ہے بھی کم سے کم آپ سیج پاٹ کر دی سنن آت پہ جے پہلی گلتے کوشش کرو سیج پاٹ کرو چلو جے پاٹ کرو نا ہی انہی کی تے گل رکھو نا بھی کول بے کے اسی سننی ہے پاٹ تے گردرے ہو رہے ہیں جہاں ڈیرے جو رہے ہیں جنہ دا پاٹ ہو رہے ہیں آپ ہو تھے جی اکوی ہے نی پرواردہ اکوی جو کول نہیں بیٹا ہاں انہ دے ناندی ارداس ہو جانی ہے بیمارا جی پھاڑو نا نو پچا دیو اے داندہ کیڑا فاڑا جی کتے کو بیٹھا ہو رہا ہے اے ہو کامی تے بپر کردہ سی اے ہو کاما جیسی کر لگ پہ اے ہو کامی او کردہ سی تیرے کو ٹائم ہے نہیں میں انہیں شمرن کی تے انہیں مڑا پھر ہی ہے لے میں تیرے ناندی ارداس کردنا پاس شکنے نا پائی بین کھائے بوجے نہیں پوکے تے بینہ کھان تو پوکنے مٹنے روگ جائے تا اترے دو کو پائی گردہ دے بچر پڑو کھانڈ کھانڈ کہہ جے بنا سواد میٹھو آوے کھانڈ کھانڈ کہہ نال تھوڑا جبان مٹھی ہو نی ہے اگن اگن کہہ سیتنا بنا سے کلی آگ کہہ نال تھوڑا تھنڈ دور ہو جانی ہے انہیں تو انہوں تھنڈ لگی ہوئے پو ماغ دیاں راتا جا تو ہی کوئی بڑا کام با شڑیا تو دو جا کہوے آگ آگ کہہ جو اور نہ تیروں نیک آ جانا تو جور جور نہ ہیٹر دا نہ لئی جہاں وے ہی تیری جائی گرم ہو جانی ہے تیرے ہاتھ جڑے سونا نا اچھا اب مالو بندہ پندرہ میٹھو آگ دا نہ لئی جاوے بھی آگ آگ کہی جاوے کیوں جی ہاتھ نگی ہو جان کے ساتھ انگی بولو گروہ کے پیارے پائی گردہ جی کہنے کھانڈ کھانڈ کہہ جیبانہ سواد میٹھو آوے سوڑ جی بنی ہو مرچان باد پیجن کے تکار پین کھڑوں پتنی کھڑوں ماں کھڑوں بڑھاؤ دیا مرچ لگی ہو بھی کہ تسی کھانڈ کھانڈ کہی جو ہاں پھلا جبان مٹھی ہو جو گی دو جا کہنے دا کھانڈ پا میں نا کہے ہاتھ دی تڑی تی را کے دو دانے جبانتے را کھلا تیروں نا لیندی لوڑی نہیں کھانڈ دا تیری جبان ہوئی دی جبانتے رکھنی کھانڈ ہونے آپ پہ جو جبان مٹھی کر دی نی کھانڈ کھانڈ کہے جبانا سواد میٹھو آوے اگن اگن کہے سیتنا بناس ہے آگ آگ کیا تھنڈ دور نہیں ہونے بید بید کہے روگنا مٹت کاؤں کو بندہ بمار ہوئے تو چوٹی دے ڈاؤٹر دا نا لے جاوے بہت وڈا ڈاؤٹر وزیع ہوئے وہ دا نا لے جاوے بندے نو کھانسی لگی ہوئے تو دوائی دا نا لے جاوے کیوں جی ساہ سنگے جی کھٹ گیاں چیزیاں کھائی جاوے پکوڑے بھی کھائی جاوے موپڑی کھا کے اوٹھنڈا پانی پی جاوے چوڑ کھائی جاوے اچار کھائی جاوے پھاڑ گیاں ایدہ کھاوے جو میں برفید پیس کھائی دیا تو بات چکاوے کھان کے نہیں ہے ٹی میری کہندہ ایدہ نہیں کرنی بانی بھی تیروں پریج کرنا پینا ہے کھٹے مٹھے تو پریج کرنا پینا ہے درب درب کہے کو درب نا بلاس ہے کہ اللہ پیسے دا نہ لیا بندہ میر ہو سکتا جی وہ دے باتیں اٹھنا پینا میند کرنا پینا پرانے بزرگان دے اندھے سی ادھم مگے لشمی تے پکے اگے کیوں بزرگو ایک کانیس ایک آوات سی نا ادھم مگا ہے ادھم کر کے ویکھو پیسہ اپنے آپ ہی ہونا تھا ڈیکور جو تسی ادھم کرو گے آتو سی ویکھو کئی بندے دوجیاں سٹیٹا چوانے کے اگلے ٹھیک ہیں اندھے پیڑنیاں لے کے بندے کتوں دے کتے پہنچ گے کانویڈ سکول ہاں جو بچے پڑھا رہے اگلے تو کہی ہیں اندھے ساب کو جو کوڑ ہوندہ مجھا میں آئی گیاں سی گھاما میں آئی گیاں سی پتا کہی جاندے قسمت ہی ماری ساڈی پا ہو ساڈی پا آگی مارے لو میں تو اڈی سامنے قسمت بارے گربانی جو اگزیمپل دینے لگا جی کہنو شاہ کو ہوئے تو جنور جان لگے ہم انو سوال پوچھے ہو ایک گروہ رن صاحب جو رکھے آئی قسمت قدام باندیا پڑے لکھے بچے بیٹھے آتیاں بیٹھیاں قسمت قدام باندیا قسمت کوئی بڑھوں تھا کہ آپ بڑھوں نہیں پیندی ایک گربانی جو رکھے ہویا جہرے لوگ آ جا کے پوچھ دے پھر دے نا پیکھیاں کنو جی میری قسمت چینج لکھے آئی صدقور نے باندیا رکھا کھیت میالا اچیاں کارے اچیاں نرنو میالا کہنے دے وٹانو جدو جون دے مینے چونے دی لوائی شروع اندیا پانی شڑے جاندہ تے میہ پہنے شروع ہو گیا جون تو بعد اگے جولائی دے مینے دے میہ پہنے شروع ہو گیا جدو اگے ورخہ شروع ہوئی تیس ایک دو کسانہ دی ایکزیمپل دے مانگا سیانہ کسانہ جدو میہ پہنے لگا شامانو بدروائی اے ہوئی انہیں اپنے موڑے تے کہی رہا کھلی تے نار کامے نو کیا چل بھی جوانا پا کھیتان چلی روٹی پا نہیں کھا لیا وہ اندھا ٹھیک ہے سردار چلو پہنچ کے جی کھیتان جا ساری رات جا کے انہیں کی گیتا بھلا میالا میالا کہنے دے وٹانو کھیت میالا سمجھا رہی ہے جی اے سلوک ہوارا رہا 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 دے و دیگ چا بچان جی کھیت میالا اچیا کاری اچیا نرنو کارکن دے بدل نو جنو بدل وکھیا نا چکیا این کاری کار شاہی ہوئی آتے بدل چکیا یاو تے مڑا مڑا میہ پہنے شروع ہو گیا تے کسانے اپنے کامے نو کیا چالا پاں وٹا اچیا کر دی جا کے ساری نو پتا اس گلدہ جنو میہ پہنے شروع ہو جائے تے کی کری دا پھلا اپنے کھیتان دیاں وٹا بولو پیارے ہو وات کمجور کری دیا کہ وات نو پکا کری دیا بولو گروہ کے پیارے ہو پکا کری دیا نا جتے کمجور ہوئے ہو تو گاچی پھر کے لان دی دیا بھی کہا دے بھی پھلا کہ میرے کھیت دا پانی میرے کھیت چیوں بار دوجہ دے کھیت بیچر نہ جاوے سمجھا گی پیارے ہو کسان ساری رات جا کے انہیں اپنے کامینو نار لے کے اپنے کھیتیاں وٹا اوچیاں کر رہی ہیں میہ پہنے جا رہا رات کہتے کھنٹے دو باندھ ہو گیا پھر دو کھنٹے ہیں بھر پھر شروع ہو گیا ساری رات جاگ دی رہے جتے دیندہ چڑھا یا تے کھیتے دے بیچھو سوکھ دے نار چنگا پانی کھلو تاوا جنو دین چڑھے آؤ انہ نے دیکھیا بھی پانی ود ہوا تو وہ اپنے پینڈنو آ گیا ہے شنان پانی کھا کے روٹی پانی کھا کے تے آنکے سو گیا اے تے ایک کسان اے سی ایک دوجہ کسان سی جتے دوں میہ پہ آ اوہ دے بے کار پروار نے کہا اوہ دی کار بھن نے کہا بھی تسی بھی سردار سب کھیتن جاؤ گوانڈی چلے گیا دو جانا کہتے میرے تو اگے لنگ جائے اوہ اگے ہوں ٹوٹکے پہ گیا اوہ کہندہ چوپکا کے سنجھا اوہ نا آپ سون دیا تے نا کسے نو سون دن دیا انہیں دبکا مارے اوچاری چوپکے بیک کہنے ٹھیک ہے کرجا کلا میری سر تے تھوڑا کرجا نال تیرے تے بھی تو انہیں ہیں کوئی کار لی اوہ سون گیا جی ہنجے سون گیا تے ہویا کی میہ اوہ دے کھیتان جو بھی پیا انہیں اپنیاں وٹاں پکیاں کر لیا جتھوں اوہ دی واتے کمجور سی اوہ دی وٹاں دا پانی توڑ توڑ کے کھیتان جو دوجہ دے کھیتان جان شروع ہو گیا ہنو اوہ اپنے پینڈ کاران کے شنان پانی کر کے روٹی پانی کہا کے سون گیا اے پینڈوں جا رہے ہیں کھیتانو جا کے گی بیکیا بھلا وٹاں ٹوٹیاں وٹاں کتے کتے توڑیاں پانیاں وٹاں داوہ دا پینڈنو پجا کامے نوہاں دا لگ دا بطی نی ہو نی ہونا چکھڑوی وگیا مین پہ گیا با کوئی فالٹ پہ گیا جنرنیٹر دا پرواند کر گیا جنرنیٹر لیا گیا ہنو اوہ کار سوتے آتے اے نا نوہ تیل فوکنا پہ ریا اولٹا ہنو کھیت جا دے سی گال بنی کوئی نا پانی کھلوتا تو ہنو پتا چونے 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 کوری پانی سوک جا تے مڑ کے گالو بندی کوئی نہیں ہنو گال لاغی ریزلٹ تے جدن این فسل پکنی سی جیڑے تے رار جاگ دے سی میند کیتی سی جو دوں اوہ دے کھیتاں جو دوں منڈی جو بول لگا لوگ آن دے ابھی تیری وی کے لئے تیرا چونہ سی تیرا تے ٹھیکا پندرہ پنجاں کے لئے آنے پورا کر دنا پندرہ دے پندرہ کے لئے تیرن چونہ بھی باج جانا تے کانکی بھی باج جانی ہے تیری قسمت بڑی تیجا کی آن دے بندے پلاو نو جی تیری قسمت بڑی اچھا انے دسے ہو پلاو نے قسمت چنگی تے تیج بنائی کر دوں سی پلا جی جدوں سارا پندرہ ستا سی تی اوہ کلا بھولو پیارے ہو جاگ دا سی اچھا جڑا دو جاوہ ہے گئے ہو دے بھی بھی کلے سی انہوں لوگ کی آن دے پلا آن دے بھی جوانا تیرہ دے لگ دا مہاں ٹھیکا ہی بھولو پیارے ہو ٹھیکا بھنی پورا ہونا اوہ گیوں کی آن دا پلا آن دا پاؤو ساڑی قسمتی مڑی ہے ساڑے پاغی وڑے مڑے آشائی دی قسمت مڑی کر دوں ایسی بھلا جد ہو دی کاروڑی کر دی سی اٹھ کے تمہیں چل جا اوہ دبکہ مار کے کاروڑی نو کی آن دا سی بھلا چوپ کر کے سون جا ایدنا قسمت بان دی بانی جی لکھے آوا کھیت میالنہ اچھیاں کارے اچھاں نرنہو جیڑا بھی وڑے وڑے افسرہ کدی پوشکے وی اوہ کدہاں پڑ دے سی کدہ مین تاں کر دے سی سون انہو انہو دا بھی جی کر دا سی آج جاڑے وڑے وڑے ٹرانسپورٹر ویڑا کدی پوشکے ویکھو جاڑے ایک ایک گڑی تو ویاں ویاں تیاں تیاں گڑیاں دے مالک پڑے اوہ کنے دے جی پکھے پیاسے رہے ہیں جو تو پکھلا گا دی سی تو کھا دا نہیں کیوں کیونکہ گلوڑ لے کے جانا سی ٹیمنا پچھونا سی جندگی بھی جڑے بھی لوگ کام جاب ہویاں انہوں نے قسمت اپنی خود آپ لکھیاں تے جڑے ویمی لوگ کو آتوکھون دے فردے تسیوے کو دوجہ انہو آتوکھون دے فردے بھی شاید ہتھاندیاں لکی رہاں دے نال گال بان جانی ہیں پادشاہ نے بانی چے سارے پاکساڑی جندگی جے رکھے نے ددہ دوش نہ دےوں کسے دوش کرمہ اپنیا جو میں کیا سو میں پایا دوش نہ دی جائے اوار جنا اپنی جندگی جے کدی بھی دوش دوجہ دے متھے نہ مڑو سادگور نے بانی چے گال رکھی تانگر رامدہ سمہ رایا جیونے اس سنسار واسطے کے میر پتھر دا کام کر دا بھی جے پارچاہ کسمت نوں کہیں دے بھی ماں با بچ بن چڑھائی کر گیا پر پارچاہ نے نہیں کسمت نوں بدل کے بکھایا جڑے سیاری مالک کدی تائے انہی ناتا لنک توڑنوں فردے سی سما پاکے ہو کہیں لگ پے ویکھو یہ ساڑا سماج آجی چڑھ دے سورجنوں سلامہ نے جو دو چار پیسے آ جانے جو دو سماج دے وے سوک سے الٹا ہوں سادگور نے بانی چی نہیں لکھیا سوک میں آن بہت مل بیٹھت رہت چہون دسکی رہ بیبت پری سابہی سنگ شادت کو اون آوت نیرہ جدن تانگر رامدہ سمارہ سچے پاشا گرتا گدی جمعہ واری نمو دینے او دو رشتہ دار بھی آگئے سارے او دو ساگ سبندی بھی آن کے لنک جوڑن لگ پہ ساڑا سارا کچھ ساڑے ہی نہیں جی پر جدن سردے تو ماں باپ دا سایا اٹھیا سی او دو سب تو پہلے تایا چاچے لنک توڑے آسی اوپا گاں والے ہندے نے تایا چاچے جڑے پر آدے جان تو بعد بھی اپنے پر آدے بچے ہیں اپنے بچے جان کے اپنے جمعہ ورین بھوندے نے او کہنے نہیں پائی ساڑے پر آنے ساڑا بہت کیتا ہے ساڑے ہندیاں اے بچے داردار کے ٹھوکرا نہیں کھان گے پر سارے کو جانے ہندے پیارے ہو ترمدی دنیا ویج ساڑا سنسار بندہ آن کے گردوارے متھے ٹیک دا ہے جدن سانو مانوطہ ویچو راب ویکھنا آگیا نا او دن جندگی دی روپ ریکھا ہور ہوئے گی او دن جندگی جندہ طریقہ ہور ہوئے گا تو تانگور رامدہ سمارایجا واقعے انترہ گیان بندے دی اندر اندرہ گیانتا ہے پئی مات مدم تے بندے دی مات ہوری ہو گئی انترہ گیان پئی مات مدم ساتگور کی پرتیت نا ہی جدن بندے دی مات ہوری پہندی ہے نا اندرہ گیانتا ہندی ہے تے سب تو پہلا کم پتا گیڑا ہندہ ہے اپنے گروتوں وشواش اٹھے جاندہ بندے دا آج بہت ہندہ وشواش اپنے گروتوں کیوں اٹھے آجی کیونکہ اندرہ گیانتا سی ساڑھے اندر دیئے گیانتا نے گرو دے برابر کنہ کو جو کھڑا کر دیتا کنہ کو جو پکھانڈا کھڑا کر دیتا اس وقت کہ کیونکہ ہانو اے ہی نہیں پتا لگا پھر ساڑھے گرو کو سب کو جا ساچے سائے واہ کیا ناہی کار تیرہ ہے کارتاں تیرہ سب کیش ہے جس دن تو پاہ رے جی نلاج پگت کی بی جی کہندے ہیں کہندے ہیں جی نلاج لاج تو اے ناہی تیرہ لاج نہیں ہوں دی ہارتا جکات کاؤں ہوں کے جاہیں تو اپنا پیوش اڑھے گے کتے کتے توریا فردہ انترہ گیان اندرہ گیانتا ہے پئی مات مدم ہون تسی بیکھو لائٹ کاٹو ہوئے نا تے پڑے آنے جاندہ پیارے ہو تسی سارے سوجوان بیٹھے ہو تو اڑی گڑی دی لائٹ مدم ہوئے روڑ دے ہوتے چال پاؤگے جی جنسی علوں گڑی ملی ہوئے ودی آپانو ٹاپ دیا لائٹا پھر بھی بندہ پتہ کندا ودی ٹیوب ماں تھوڑی گیا مد ماں ودی آلے آکے اپنے بلوں جا کے پاہ میں نقصان ہی اٹھا لئے پر چنگی لائٹ چاہوں دا ابھی دیندہ چڑھا ہونا چاہیدہ جو مرورتے چلا پاہ میں اگلے بنے اگلے انو تواڑی گڑی چلوں دا دسے نا دسے پر بندہ چاہ دا میرا راہ صاف ہونا چاہیدہ جے لائٹ مدم ہوئے تو بندہ سفر کارنے میں جو دکت محسوس کردہ ہے تو حضور پتہ کی فرمو دے انتر اگیان جو تو بندے دے اندر اگیانتا ہوں دی ہے نا پئی مات مدم تو بندے دی مات دی جڑی لائٹ آنا وہ مدم ہو جاندی ہے روشنی مدم ہو جاندی ہے بندے دی مات سکھنی ہو جاندی ہے ہولی ہو جاندی ہے انتر اگیان پئی مات مدم ساتگر کی پرتیت نہ ہی سب تو پہلا کرمو اس بندے دی جندگی چیئے ہوندہ انہوں اپنے گروہ تے پروسہ ہی نہیں ہوندہ جدا سیر اپنے گروہ گیا چکا ہوندہ او دن جا کے دوجہاں تھا ماتے چکا ہی جاندہ انہوں اے ہی نہیں پتا اے سیر گروہ دا راکھ ہوا ہے بھئی اے ہر تھاں تے نہیں چکایا جا سکتا اے سیر گروہ دا راکھ ہوا ہے کس نے پوشیا سی پائی گردہ جی نو گروہ نمسکار کیوں کری دی ہے اندھے اس کر کے نمسکار گردیو کو سات نام جس منتر سنایا پاوجل وچوں کڑکے مکت پدارت ما سمایا پہلی وار دی پہلی پوڑی ہے پائی گردہ جی دی پر پیارے ہو ساڑے کریں جو سائی تھی ہے نہیں لٹریچر کریں جو رکھندہ شاؤں کی ہے نہیں کوئی ٹاما پا گھانا پر واہر ہوگیا جو دیکھ کروں سیکھ تھی آسنا سبند دو چر کتاباں مل جان گیاں نہیں تھی پڑھن دا سیکھ راج کیویں بنیا کیویں گیا مارے ہو تھی آنکس نے پوشکے بیکھیو کیڑے رائٹر دی لکھی ہو یہ کتاب ہے او دے تھی پرسان کی ہے نہیں تھی آنکس اسی ہوری کسے بنے تو روپے اسی ہاں اپنے سورت وچھ ہوری کونڈ کو بار کٹھا کر لیا اپنے ورسے تو جانو اندھی کدھی کوشش نہیں کی تھی ساڑا ورسا کڑا کمال دا سی تو حضور فرماؤں دے لیں انتر اگیان پئی ماتمد کہنے ساتھکر کی پرتیت نہ ہی جو تو گروہ تو پروسہ اٹھ گیا پھر اگیا کی اندھا اندھا اندھر کپٹ کپٹ دار تھے کی اندھا جی توکھا آج سنسار تھے آج بندہ توکھا کیوں دے رہے ہیں کیونکہ گروہ تو پروسہ اٹھ گیا جی رشتہ کر دے پوتی دا او تھے توکھا توکھے آگیا بیجنس کر دا او تھے توکھا تو سی بیکھو اب لامہ گروہ گروہ سو دی ہجوری چاہے پر پروار دے ایک وہ پاغلو اے پتا ہے بی اے ویا آسین بونا سوڑا ہے اینجھ سرپ انہ دی ورتوں کرنی ہو پاہ میں لڑکی پروار وڑا لڑکے دی ورتوں کرے دے پاہ میں لڑکا پروار وڑا لڑکے دی ورتوں کرے کیا جی توکھا کپٹ گسانہ منائے ہو جی رہے ایک تھا دے توکھا دے اور کارو سنگے سکون ہو تھے وہ نہیں ملنا کیونکہ تسی گروہ دے نہ لی گروہ دی حضوری وچ پڑی گا لامہ نوی تسی توکھدہ روپ دیتا گروہ سچا سی تسی او سچے وچارتا رہ دا ہی مجاک بنا کے رکھ دیتا سنسار دیتے کچھو سکون ملے گا سنو اندر کپٹ سب کپٹو کر جانے جی دے اندر کپٹو ہوئے انجھ لگتا ایچھے بھی توکھا ہی ہو رہیا ایچھے بھی توکھا ہو رہیا تے کپٹ ہے کپٹ کھپا ہی اے ہو جے بندے توکھیاں ویچی جندگی گجار کے اپنا جیون نشٹ کر لیں دے کیونکہ ساتھ گروہ کا پانا چیتا نہ ہوئے ساتھ گروہ دا پانا انہوں دے چیتا وی چوندہ ہی نہیں ساتھ گروہ دی سکھیا چیتا وی چوندہ ہی نہیں کیوں نہیں ہوں دی کیونکہ پانڈا ایک او سی وستو ویچے ہور پا کے بیٹھے دی وستو اندر وست سماوے دو جی ہووے پاس ایک پانڈے ویچے لسی پہی یہ ہے جہاں پانی پہ آو اسے پانڈے تو اسی دو دو پانا ہے تو انہوں پانڈے چو پہلا پدار تھا ڈولنا پہنا ہے ایتھے پانڈا ہر دیدہ ہوئی سی او دے چی بندے نے مانمت رکھی او دے چی گرمت پانا چند ہے جب پائی مانجنوں گروہ ارجن صاحب کہہ سکھ دے سکھی ہوتے سکھی نہیں ٹک نہیں تے ساڑھا کتا لے آج کارنگے مہاراج کہہ دیں کہ مہاراج بھی بندے آج دانے بس تو جڑی بچار طرح چکی فردان او تھے سکھی دی بچار طرح کی دان ٹکے گی پانڈا خالی کر کے آوئی ایتھے بڑا کوئی ٹکا آگے بیٹھا تم اپنے ہر دے بچے راس سوئنا راس روپا کامن راس پرمڑ کی واس راس کوڑے راس سجا مندر راس میٹھا راس ماس ایتھے راس سریر کا کہیں کٹنا منواز اینے راس اینیاں ماریاں وچارہ اندر ٹکائی بیٹھا ہیں مانمت ٹکائی بیٹھا ہیں گندے وچار ٹکائی بھردان گروہ دی مات کتھوں ٹکے گی پیاریا ساتھگر کا پانا چیت نہ ہوئے ساتھگر دا پانا چیت وچ نہیں آیا اپنے سوائے فیرائیں سوائے کہیں دے سوارت نو پیارے ہو اپا کے بری کہیں نا پھلانا بندہ خود گرج بڑھا ہے لوڑ ہوئے تے فون چکدہ ہے لوڑ ہوئے تے فون کردہ ہے لوڑ ہوئے تے بندہ ملدہ ہے گسانہ منائے ہو بندہ بندے نو صرف سوارت واسطہ دی وردہ گروہ نو بھی ورددہ ہے ایک گروہ انساہب جو لکھے ہے اپنے سوائے فیرائیں ساتھگر نے بانی جیت وقت لیتا تھا ایک اپنے سوائے آئے بہنگوری آگا ہے جو بغل سماد لگائی ہے گروہ گڑھ آنکے دا آنکے بہ گیا جو میں بغلہ بیٹھا ہوں دا ہے اکھاں بند نہیں پروہ تے گروہ نو ورتن آیا ہے بہت واری بندہ ورت دا ہے گروہ ویکھ دیں آپا سمایے دے بیچے تو ورتی رہے جوڑے نگلی ویا کر ہوں دے پتا تے ہے ہی ہونا نو وہ ورتی رہے نہیں تے گسانہ منائے ہو اے ہو جے جیون دی عمر لمبی نہیں ہوں دی پیارے ہو اے ہو جا جیون سکون نال نہیں کدی پردہ سیراں انہ دے مول پہے جیڑے سر گروہ دے نال جڑے ہوئے سی انہیں سرانتے آرے بھی چلے پرواہ نہیں کیتی سکھانے آئیتاں میرے خواہ جے کہیں دی بھی لوڑنی آئیتاں پہلے ہیں ڈگے پہے ہیں آئیتاں گروہ دے صدا تلو شاڑے کے بندہ نہیں بندہ کتھے کتھے جا کے متھے ٹک دا پہے ہیں تو حضور فرماندے نے ساتگر کا پانا جتنا ہوئے اپنے سوائے فرا ہی ساتگر دا پانا ہر دیج نہیں آیا تے اپنے سوارت وے چا اپنی خود گھر جی وے چا پتہ نہیں بندہ کتھے کتھے توریا فردہ ہے ہاں ایک کرداز کرے ہو سچیا پارشاہ ہی تانگرو رام داس مہاراج ساڑے دے کرپا کرو جتے چیزیں مانگتے ہیں نا باقی آکار کوٹھی جمین جائے دادا اے آپ پہ مل جانیاں ماں میند کرو گے آ جانیاں ماں اے بڑے لوگ ہو آئے گے جڑے نہیں راب نو ماندے ہونا کوڑ بھی گڑیاں کر رہے گی اصلی رحمت پتہ کیڑی منگیا کرو کرپا کرے جی آپنی تا نانک شبد سما ہی ہے نانک میرے تے کرپا کرو ہے گرو رام داس مہاراج اے کو داتا میرے تے رحمت کرو میں تو آڑے شبد ویچے سما جا ہوا مینو تو آڑی ماتتا آ جائے اے کاراں کوٹھیاں جمین آجائے داداں تے آ جانیاں کلی اے نو کرپا نا کیا کرو کلی گڑی کرپا ہے لوگ دو دو نمبر دا تندہ کارنوالے انہاں دے کار دے جیت تین نے گڑیاں دے پانچ کھلو تیاں بار انہاں دے انہاں کو جگہ ہے نہیں ڈکن لی جے کلی کاری کرپا ہے تے بندے نے تے ایک کار دے ایک روم چے ایک روم تے ایک بیٹ چے رہنا ہے کارتے چار نے بندے کوڑ پھتے کرپا انہاں دے جادہ ہے کرپا اس کاروچے رہنا کہتا ہے کرپا ہے کارچ گرو دی وچار ہے کرپا ہے گرو دا صدانت ہے گرو دی بانی ہے کل دے گرو دی بانی جس گرو نے آہاں ڈیڑھ دو مینے بعد آپ ساب جا دے انہاں یاد کرانگے تے صرف او داس پندرہ دن بس شی پو تو لے کے تیرہ پو تا سارے کھنگے سیف جا دے اوک تے چار پانچ دن جا دے کرنوالے تھے رہا سیف جا دے جنہاں نے ساڑے بدلے سارا کچھ وارد تا ساڑے بدلے اس پادشاہ نے اپنے ساب جا دے اندہ سسکار تک نہیں کی تا ان پترن کے سیس پر وارد یہ ست چار چار موئے تو کیا ہوا جیوت کی ایک کیون سانو وید سنبر تو لے کے ٹھائی تا کی کیوں چہتے رہنے جتوں اسی فروری مارچ وچہ اپنے پتر دی برات لے کے جانے ادھوں کیونی سانو چہتے رہنے دا سیف جا دا بابا جار سنگھ بابا جی سنگھ ادھوں کیونی سانو بابا فتے سنگھ جاد رہنے دا کیوں میری ہاتھ جوڑ کے بینتی ہے اپنے بچیاں دیا اناند کارجاں ویچ بھی گرمت شامل کر لیے ویکھو کارکیڈے سورگ بند دیا کرانچ بانی دی بھی چار لائے ہو تیو پینو بچیو ویرانو بینتی ہے ودیشاں بھی تو بہت ویرہ ایسے مل دیکن دے ہون سفیج پارٹ کر لگتے ہیں ساچ ہے جی آڑا میڈی ہے نا یہ جی سہی ورتوں جے کرو گے تو یہ امرت ہے گلت ورتوں کرو گے یہ دے ورگا خطرنا گے یا ہے کوئی نہیں جڑے سہی ورتوں کر دے کئی ٹراک ڈرائیور ویر مل دیکن دے پائی صاحب ہون تا جنو ٹراک تے جائی دا دوان سن دے جائی دا دوان آل چی بیٹھے ہیں نہ لے اپنا سفر موک دے جان دا نہ لے ایسی ویچاران سن دے جانے ہیں تو آڑی گڑی دے ویچ دویں چیزیاں چل سکتے ہیں کیرتن بھی چل سکتا تھا ایک گندے گیتی بھی چل سکتے مرجی تو آڑی اپنی ہے نا گروہ کے پیارے ہو نہ گڑی ماری ہے نہ گڑی ویچے لگا سٹیو مارا ہے مارا کیے پھر بندے دیا اپنی سوچ بدلو کار ہو ہوئی ہے ملو ایک کار ہے اگلے اسی جنو دو ہیار پندرہ مجھے لاہور گئے سی نا پاکستان تے او تھے ایک جڑا سانو کلاو خوندہ سی لاہور دا میں کہہ کے کھمہ منگا کیونکہ بہت ستکار جو گٹاڈی صاحبان آگے نے انہوں نے تو آنو ہشتی سنونی ہے جو سی لاہور گئے تھے کلاو خوندہ بڑا جڑا سانو گار سی نا بزرگ سی پہلہ تھے او تھے نوجوان سی اور بزرگ ہیں دا میں وہ خوندہ کیونکہ جسا گیا سی پورا ہے تھا ساڑھے ایک ویر نے اس گار نو سوال کیتا مسلمان ویر نو کہ تسی اس قلعے ویچ بڑا لمبا ٹائم ڈیوٹی کیتی ہے اس قلعے دے ویچ تسی کی محسوس کر دے تو بڑا پیارا جواب دیتا تھی کہندہ جی میں محسوس کرنا بھی یہ قلعہ مغلا نے بنایا یہ چنگریج بھی رہے مسلمان بھی رہے یہ تھے مجرے بھی ہوئے شراباند جام بھی چلے لچرتا بھی فلائی گئی پر جب نہ تھے شیر پنجاب مارے رنجیز سن دجن و راج آیا اسے لاہور دے ویچ اسے قلعے دے ویچ ٹاڈی سنگا نے واراں گائیا آسادی واردہ کیرتن ہویا اندھا میں محسوس کرنا وہ گاڑ کہہ رہے ہیں مسلمان کہنا میں محسوس کرنا بھی قلعے نے کہا پہلی وار منو کسے نے پویتر کیتا ہے میرے ویچ رہے کہ کسے نے اللہ تعالیٰ نو ویگرونو پرمیشر نو جاد کیتا ہے کارو ہوئی ہندہ اٹا ہوئی ہندی گیاں نے اس چار جواری چنگی گا لووے تے کارو ہو جاندہ ہے اسے کار دے ویچ گلت کام ہون تے کارو ہی کہن دا میں کیلے مارے بندیاں دے واسے پہ گئے ہیں چیزیں کوئی ماریاں نہیں ہندیاں چیزیں ہوئی ہندیاں نہیں انہا چیزیں دی ور تو تسیقے میں کر دے ہو آؤ اپنی سوچ بدلیے اپنی صورت بدلیے اپنے بچے بچیاں نو اپنی شتری بارے اپنی قوم بارے گرو دے صداعات بارے دسیقے تے کم سے کم جیس پادشاہ دا پرکاش پر مناؤنے ہیں انہا کو فر جرور نو بھائیے سانو کوئی تھو را جاندے ہیں پوچھے بھی جیس گرو دا گرو پر مناؤنے ہو تو آنو پتا ہونا دی کنیا راگان جبانی سی انہا دیا واراں کنیا سی انہا نے کنیا سال گرتا گد دی جمعہ واری نو بھائی سی اے کنیا سال دی عمر چے گرتا گد دی بخشش ہوئی سی کنیا اونا دے بیٹے سی اے شوٹیاں شوٹیاں گلنا جیسا نو اے بھی نہ پتا ہو تے اگلے کنگے پہ تسی گرو پرو کادا منایا صرف آئے لنگر شکیہ پکوان شاکیتے کرانو چلے گیا سکھن دی آت پائیے تے میں ہر جگہ ایک بینتی کرداؤں میریو پہنو میرے ویرو تیاری کرو آپو اپنی اگلے سال گرو پرو ہو کوئی پہن کھوے میں پانچ منٹ گرو رام دا سمار آجی جیون دے کوئی لیکچر کرانگی کوئی ویر کھوے میں اگلے وار گرو رام دا سمار آجی دی جڑی اچارن کیتی بانی ہے اوہ دے بارے دس پندرہ منٹ لیکچر کرانگا پرمند کیرانو آنکے نامن کھائیو کیسی آنکے اوہ دے بچوں اچار کرانگی جو دن ہار ایک سیخ اپنے آپنوں پر چار سمجھنے لگ پیا سمجھ لو ساڑے کراندی جیڑی کھیڑ ہے اوہ دی پیاری ہو جانی ہے گر سکھ میت چلو گر چالی جو گر کا ہے سارے پڑو جو گر کا ہے سوئی پالمانو ہار ہار کیتا اندر آئی ساڑے جیون دی شیلی وکری ہوئے گی آؤ اپنے کرامج دین دی شروعات ساتھ گر دی بانی تو کریے شام نو اپنے بچیاں نار شوٹی چیز تو شروع کر لو جیزا نہیں ایتھوں کام شروع کر لو پاویں اپنے بچیاں نار سکول جانتو پہلا مول منتر دا پاٹ آپ اتترم جب جی سہ دا پاٹ آپر آلکے کریے شام نو سودر تے اوپا گھاں والے پروار ہونگے جنہاں چا ماما بزرگ آپنے بچیاں نار بیٹھ کے سودر رہ راست دا پاٹ کر دینے نیتے وی چیزیں ہڈے کران چو ہولی ہولی علوپ ہو گیا پیارے ہو او اپنے کران دے محول ودیہ بنائیے گرو دی بانی میں نا پاویں بچے کتے بھی رہن پاویں دور بھی تو اڑے تو بیٹھے ہونا تو اسی فونتے بھی ہو دینا گالبات گروبانی دی کر سکتے پر کران گے تاں جسا نو آپ گروبانی پڑھن دی آت دھوئے گی آو گرو بخشش کرے سویرے وقہ سر اٹھن دی آت پائیے تے رات نو ٹیم نارا سوان دی ایک منو ویراندہ جی سویرے اٹھیا نی جاندہ میں کہا تڑھ کے اٹھن تو پہلنا رات نو ٹیم نارا پینا پینا ہے مالو ایک مندہ کہن دا جی سویرے اٹھیا نی جاندہ جی سویرے اٹھن لئی رات نو ٹیم نارا منجے تے بولو جی سونا پینا ہے رات نو آپ پا دو وی تک نارا سوئیے سویرے کہیے جی اٹھیا نی جاندہ ادھا نہیں ہونا رات نو ٹیم نارا جی تو کوئی جاب کردہ بندہ ہو دی مجبوری ہو سکتی ہے کئی آنو سوکھنا مبیلی نہیں سوندن دا پر آپ جانے چو کی کردنہ کسے نے بیو ویکھی جاندے آ رات نو تے باس اوہے کتے پی آن داوا چلو جیتے کیرتن سوندیا نیند آوے ماری گالوی نہیں پر آپ جانے اگے اندہ ہے ٹی وی لوگ بیندے اندہ ہی کار دے جی چار کٹھے کمرے چیک برانڈے جی ٹی وی لاغے بیندہ ہونتے کلہ کلہ بیٹھتے ٹی وی لے کے لاما پہ آرات نو اور مبیل ٹی وی آجی ہونتاں کلے کلے بے کے سوندے ہونتے باسو ماند سے گروگی ہوئی جانے ہیں مڑ کے پتا کہندے ڈاکٹر صاحب کو چلے ہیں ڈپریشن ہو گیا جیساں نو ڈپریشن آ پہ ہونا جنو کلے تے بیٹھے ہیں جاں پی او پی ویکھی جانے ہیں جاں چھتاں ویکھی جانے ہیں جاں کراندے تھملے آنو ویکھی جانے ہیں تھوڑا بہتا بار نکڑی یہ کسی نہ گلان باتاں کری یہ کچھ پڑیے لکھیے جڑا بندہ ساہت نو اپنا مطر بڑا لیندانا ڈپریشن تاہو دے لاغیش آ گی بھی نیا اسا کدا پیارے ہو آپنے اپنو بیجی کرو سیکھتے ڈپریشن دو چیزیں کٹھی ہیں نہیں ہو سکتے ہیں جڑا سیکھا ہوتے لاغی ڈپریشن کے دا جو گا بھی سیکھتاں لون دیا سوڑا آڑی گا جگلان آگیا جی میرا آتمت یا کروں جی کردا جی میں تے اپنے جیون لیلہ ختم کر لگا اے ڈرپوکتے کائر لوکان دیا نشانیہ سی اور نہ دے جائیں چنہ نے کھنی کھنی روٹی دے گجارہ کیتا سکے درختان دے پتے پروکے کھا دے شپڑا دا پانی پیتا پر مجالہ کسے مانے کیا ہوئے میں آتمت یا کر لگیا میر منو دی جیل ویچ کھنی کھنی روٹی دے گجارہ کرنواری یا ماما مین انہ دی نکی گود ویچوں بچے کھو کے جلاب آقاس بھی سٹکے نیجہ کردن دا سی اوہے سامنے مڈی تے راکے ایک بنے ٹکنے شروع کردن دا سی گڑانچ ہار پا دے گئے مجالہ کسے مانے کیا ہوئے میں کہر ویک کے سار نہیں سکتی میں اپنے جیون لیلہ ختم کر لگی آج کھان دے پین دے پھر وی ساڑے لطا مار دے کہن دے رابن سانو بولو جی دتا کی کہی تے ہو کہی جان دے رابن سانو دتا کی ہون دسو تو انو راب کی دے دے چنگ پلے کاروا گڑیاں موٹران ساڑے کولا سارا سوک سو ساڑے کولا ارداش کریا کرو ہے سچیا پاشا تندرستی بکشو بزرگنے کراچ مان باپ ہے رسپیکٹ کرو چنگی سیوا کرو نا دی جندگی جوندان نا دے سکھو جیڑی اسیز تو انو اپنے پرخیاں کولو ملنی ہے نا وڈاو دیریاں کولو ملنی ہے او بارون لاب دے پھر واؤ دے تاری گرو دامتو نکا موڑو تے گرو دے صدانت والے بنے اپنا سر جڑو جدن سکھ دے کار گروبانی آگئی سمجھ لے او دن دھاڑے کار دے ویچے چڑ دی کلا ہو جانی ہے سارے آن دا مالک پلا کرے کرپا کرے داتا ایک ارداس کرے ہو ہے تانگرو رام داس مہاراج جیڑی بخشش تو آڈے تے ہوئی ہے کتے کنکا ماتر ساڈے کرانتے ہو جائے ساڈے کرانتے ہو جائے دین دگنی جدر آج چوگنی ترقی بانی دی ہو جائے جیڑی آپاں کے نہیں ہے تو جندگی خوبصورت بن سکتی ہے سارے آن داتا آنواد سمو سنگت جننے میں آپ نگر دی سنگت مالک گرداس ایساڈے جی پیار بنے اتفاق بنے ایکتا آوے ساڈے چ سوینا لنگے سانو گرو دے سدا آت بارے پتا لنگے ویمہ پرما چو نکلی یہ گرو دے سدا آتنو آپاں پڑی جندگی دا آناند بنائیے جننے میں ویرانے انہ سماغوں جی تان کر کے مان کر کے تان کر کے جوڑیاں دی سیوا سیکل سٹینڈ گڑیاں دی سیوا بار سٹینڈ دی سیوا کر رہے ہیں لنگر بنان والے ورطان والے میڈیا دی سیوا کرن والے سانوڈ والے ویر ٹینٹ والے جننے میں مالک آپ نا جان دے جیو جننے میں یہ نا سماغوں جی تان کر کے مان کر کے تان کر کے سا جو دتا ہے سادگور جی کرپا کرن ساڈے کرام جو گرو دی مات آوے تسیم مانمت نو ہونج کے اپنے پرواران چو بار کڑیے کھنڈے باٹے دی پاول لے کے گرو دے پترتے تیاں بڑھن کے اپنا جیوان پتید کریے پلنا چو کان دی کھے مالک دیا گیرداز کریے ساری سنگت بڑے عدبناڑ فتح بلاو آن والے جتین جی آیا گاج کے آخو سا سنگت جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح بہت بہت تانواد گرو پتر